السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں کرکڑ لور اس راہ امید کرتا ہوں سب ٹھیک ہوں گے اگر آپ نے چینل کو سکسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سکسکرائب کر لیں اور بیل ایکن کو دبا دیں ہمیں بتاتے ہیں انڈیا ورسیز نیزلینڈ کا میٹ پسا جس میں انڈیا کو شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے اس پہ بات کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں پاکستان ٹیم کا آج پہلا پریکسٹ سیشن تھا اور بات کرتے ہیں حسن علی کا کانٹریکٹ ہو چکا ہے کانٹی کی ٹیم سے اور بات کرتے ہیں نسیم شاہ کے بارے میں بارت اور نیزلینڈ کے درمیان تین ونڈے میچز کی سیریز کے پہلے میچ میں مذبان نیزلینڈ نے بارت کو سات وکٹو سے شکست دے دی تفصیل کے مطابق ہارگ لینڈ میں کھیلے گئے تین میچز کی سیریز کے پہلے میچ میں نیزلینڈ نے ٹاس جیت کر پہلے فیلڈنگ کا فیصلہ کیا تھا جس کے جواب میں بارت ٹیم نے مقررہ پچاس اوہر میں سات وکٹو کے نقصان پر تین سو چھے رانس بنائے آپ کے ساتھ سکورس کارڈ شیئر کرتے ہیں انڈیا نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے تین سو چھے رانس بنائے سات وکٹو کے نقصان پر شکردامر نے سیونٹی ٹو کیے سیونٹی 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 بال پر شومنگل نے فیفٹی کیے سکٹی فائب بال پر شریس ایئر نے ایٹی کیے سیونٹی سکس بال پر رشیب پانت نے فیفٹی کیے ٹوانٹی تھری بال پر اور سوریا کماعی آدم نے فور کیے تھری بال پر سنجو سیم نے تھارٹی سکس کیے تھارٹی ایٹ بال پر اور واسنڈن سندر نے سکسٹین کیے تھارٹی سیونٹی سیونٹی بار پر اور شادل تھاکر نے ایک رانس کیا دو بال پر اس طرح انڈیا نے تین سو سات رانس کا ٹارگٹ دیا نیزلینڈ کے بارے کے بات کرتے ہیں انٹرم چودی نے دس سور میں سیمٹی تھری رانس دیئے تین وکٹے لی اور میٹرینڈری نے بھی کوئی وکٹ نہیں لی لوکی فرگسن نے تین وکٹے لی اور انہوں نے ففٹی نائے رانس دیئے میچل سیٹرن نے ففٹی سکس رانس دیئے انہوں نے کوئی وکٹ نہیں لی اور ایڈم مل نے دس سور میں سکسٹی سیمر رانس دیئے اور ایک وکٹ لی ٹیلینڈ کی طرف فل ایلن نے اوپن کیا انہوں نے 22 رانس پرائے 25 بال پہ اور ڈیویڈ کانوی نے 24 کیا 42 بال پہ کین ویلیم سن نا ٹوڑ رہے 94 بال پہ وہ سینچری نہیں کر سکے اور وہ ٹوم لیتم سے پہلے آئے تھے لیکن وہ سینچری کا بلیٹ نہیں کر سکے 94 پہ ہی رہے ڈیرل میچل نے 11 کیا 16 بال پہ اور ٹوم لیتم نے میچ ویننگ اننگ کھیلی ون فورٹی فائف ون فور چار بال پر انہوں نے کیے ترائیہ نیزلینڈ نے فورٹی سیون پوائنٹ ون آور میں میچ دیت لیا ہے اس طرح اور انڈیا کے بالنگ کے بارت ہے عرشدیب سنگھ نے ایٹ پوائنٹ ون آور میں سکسٹی ایٹ رانس دیے کوئی وکٹ نے شاردل تھا کرنے ایک وکٹ لیگ سکسٹی تھی رانس دے کے واشتر سندر نے دس افر میں فورٹی ٹو رانس زرو وکٹ اور عمران ملک آج انہوں نے بہت تیز بال کی سکسٹی سکس رانس دیے عمران ملک نے سکسٹی سکس رانس دیے اور زمیندر چیل نے سکسٹی سیون دیے انڈیا کی بالنگ بہت عرصے سے بہت اچھی جا رہی تھی لیکن جب سے ورلڈ کپ میں انڈیا کو انگلینڈ سے کسٹ دیا اس کے بعد انڈیا کی ٹیم کی بالنگ کے علات برے ہو چکے ہیں اس ٹائم اور یہ میچ انڈیا کو فائٹ کرنی جائی تھی لیکن یہ میچ سنتالیس آور میں ہی ہار گئی انڈیا کی ٹیم اور انڈیا کو پہلے ورنے میں شکست کا سامنا کرنا پڑا اس طرح اور بات کرتے ہیں پاکستان ٹیم کے انگلینڈ کے خلاف ٹیسٹ سیریس کے لیے پاکستانی کرکٹ ٹیم کا پریکسٹ سیشن آج سے شروع ہو گیا ہے جس میں تمام کھلاڑیوں نے اپنی بیٹنگ بالنگ اور فیلڈنگ کی خامیوں کو دور کرنے کے لیے محنت کریں گے کیونکہ انگلینڈ کی کرکٹ ٹیم دو تین روز میں پاکستان پہنچ جائے گی یہ پاکستان کا پہلا ٹیسٹ یکم دسمبر سے راولپنڈی کرکٹ سٹیڈی میں شروع ہو رہا ہے اور پاکستان ٹیم اسلامباد میں ہے پاکستان ٹیم کا رات ڈینر بھی تھا اسلامباد میں جس میں کھلاڑیوں نے خوب گفتگو کی اور یکم دسمبر سے ٹیسٹ میں اور انگلینڈ کی ٹیم ٹیسیون کو پاکستان آ جائے گی شام کو اور بات کرتے ہیں حسین علی قومی کرکٹ ٹیم کے فاسٹ بالر حسین علی کا اندہ سال کانٹی کرکٹ کھیلنے کا مائدہ کر لیا حسین علی اندہ کانٹی کرکٹ میں یہ وائک شائے کی نمائندی کریں گے وہ کانٹی چیمپینشپ اور ٹی ٹونٹی وائلٹر بلاسٹ کھیلیں گے اس سے مطلق حسین علی نے کہا کہ اپنے تجربے سے وائک شائے کو فتحات دلانے کی کوشش کروں گا ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ کانٹی چیمپینشپ میں اپنا تجربہ دگر کھلاریوں کے ساتھ بھی شیئر کروں گا حسین علی کروں گا علم میں رہے کہ حسین علی جلائی کے آخر ہفتے وائک شائے کے لیے کانٹی کرکٹ میں دستیاب ہوں گی اور بات کرتے ہیں نسیم شاہ کے حوالے سے پاکستان کرکٹ ٹیم کے سٹار فاسٹ بالر نسیم شاہ کا کہنا ہے کہ میرے لیے سپیڈ معنی رکھتی ہے ایک ون فورٹی پلس سپیڈ کے ساتھ سفنگ کرنے کی جب آپ کی خواہش ہو تو آپ کو بہت محنت کرنی پڑتی ہے میں بہت سے چیزوں پر کام کر رہا ہوں نسیم شاہ اس ٹائم پاکستان ٹیم کو لیڈ کریں گے فاسٹ بالنگ میں پاکستان ٹیم کے ساتھ اس ٹائم شاہ انشاء فریدی بھی نہیں اور نہ ہی حسن علی ہے ٹیم میں تو مین بالے تو نسیم شاہ ہی ہیں